نمازکار دوستو ہمارے ویٹیوب چینل اسمارٹ ٹریپ ویڈیو میں آپ کا سوگت ہے میرا نام ویناک ترپارٹی ہے آج کے اس ویڈیو ہم سمجھنے والے ہیں جرمنی کے ایک ہی کرن کے بارے میں دوستو یہ بہت ہی روچک کہانی ہونے والی ہے ہم اس ویڈیو کو جلدی ہی ختم کریں گے لیکن آپ اس ویڈیو میں جب پورے بنے رہیں گے تب ہی آپ کو آنند آئے گا تب ہی آپ پوری کہانی سمجھ پائیں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم مائپ کے تھوڑ بیلڈنگز کے تھوڑ یا پھر نئی نئی تقنیق کے تھوڑ آپ کو سمجھانے کوشش کریں گے اور یہ بہت ہی روچک کہانی ہے بہت ہی روچک مان لیجئے کہ کتھا ہے آئیے اس کو سنتے ہیں جرمنی کے ایک کرنے کا ضرور کرنے سے پڑھے ہم اس کا بیگراؤنڈ سمجھتے ہیں بیگراؤنڈ میں کیا ہے دوستو آپ دیکھیں گے کہ بیگراؤنڈ ہے ہم ایٹلی کے ایک کرن سے شروع کرتے ہیں دوستو ایٹلی کا جب ایک کرن ہوا تھا تو وہاں بھی کئی چاری چیزیں ایک ساتھ چلی تھی ایٹلی اور جرمنی کے ایک کرن دونوں ایک ساتھ ساتھ ہوئے تھے اور یہاں پر نیپولین کی بھومی کا تھوڑا سمجھتے ہیں کیسے نیپولین نے جرمنی کے ایک کرنے مدد کی دوستو جو نیپولین تھا جب اس نے اپنی مہادی پی بیشتہ لگو کی یا پھر فرانس میں جب کرنٹی ہوئی پھر وہاں کی ڈیریکٹری میں آیا اور وہاں سرسک بنا پھر دیرے دیرے تنہ ساہی پہ اکتر آیا تو کیا تھا کہ جب نیپولین کی ہار ہو گئے جب نیپولین کی ہار ہوئی تو اس نے جب نیپولین جب پساسن کر رہا تھا تو اس نے پورے مہادیب کو ہی بدل دیا تھا ساری چیز اپنے حساب سے کر کے رکھ لی تھی اس نے لیکن جب وہ مر گیا یا پھر جب ہار گیا تو میٹرنی کہہ کہ جو آشٹیا کا پردھان منتری تھا اس نے وینا جو یہ کہے آشٹیا کی راجدھانی وینا ہے یہاں پہ ایک سامیلن ویلا اور وہ چاہتا تھا کہ پھر سے جو جرمنی ملک کی جو یوروپ ہے اپنی پرانی کنڈیشن میں آ جائے پرانی کنڈیشن میں آنے کے مطلب کیا ہے کہ جیسے آشٹیا کا ساسن تھا آشٹیا بہت زیادہ اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا تو وہ اپنے اس میں پرانے پہ پھر سے آ جائے پھر آ جائے کہ اس کا قبضہ ہو جائے اس نے اپنے فیور نے پوری بیوستہ کو بدل دیا میٹرنیک نے اب دوستوں اب جیسے ہی جرمنی کا پھر سے بندر بانٹ ہو گیا پھر سے جرمنی پر قبضہ ہو گیا پھر سے سب اپنا پناہ لے دیئے تو جو چیز نیپولین جگہ کے گیا تھا جو کر کے گیا تھا اس میں جرمنی کو آہت ہوا جرمنی اپانیت ہوئے تو آئیے اور سمجھتے ہیں آگے تھوڑا اب دیکھئے جو فرانسیزی کرانتے ہیں نیپولین نے کیا کیا تھا جرمنی کے ایک ندی ہے اس نے ایک رائن سنگ بنائے رائن سنگ بنانے سے کیا ہوا کہ وہاں رائن سنگ بنا دیا تو لوگ آپس میں بیاپار کرنے لگے یا پھر ان کی نیتیاں بن گئے لوگ دوسرے پر ڈپینڈ ہونے لگے تو جڑنا سرو ہو گئے پہلے کیا تھا چھوڑے چھوڑے سب الگ الگ تھے ان میں زیادہ جڑاؤ نہیں تھا لیکن نیپولین نے ان میں جڑاؤ پیدا کر دیا اب جڑاؤ ہی دیرے دیرے دیکھی ہے کی کرن کیوں لے کی جائے گا آگے بڑھتے ہیں جو اب سمجھیں گے نیپولین نے جو مہادی بھی بیستہ اپنی لاغو کی تھی اب دوستو یہ مہادی پی سیسٹم کیا تھا مہادی پی سیسٹم میں نیپولین نے سوچتا تھا کہ سارا یوروپ اس سے بیاپار کرے ہر چیز اس سے خریدے لیکن اس میں کیا تھا بریٹن میں ادیوگی کرانتی ہو چکی تو بریٹن بہت زیادہ ایک طرح سے ایمپورٹ ایکسپورٹ میں آگیا چکا تھا زیادہ چیزوں کو ایکسپورٹ ہی کرتا تھا نیپولین یہی چیز روکنا چاہتا تھا کہ جو اور بھی دیش ہیں جیسے جرمنی ہیں اور چھوٹے چھوٹے دیش تھے وہ بریٹن سے سامان نہ خرید پائیں اس سے سامان خریدیں تو اسی کرم اس نے مہادی پی سیسٹم کو لے آیا اور جرمنی کو بھی اس نے روک دیا بریٹن سے زیادہ پار کرنے میں تو کیا ہوا کہ جب اب بھائی جندہ رہنے کے لیے کچھ تو کرنا ہی پڑے گا تو جرمنی کے چھوٹے گھرے لوگ دیوک تھے یا پھر چھوٹے موٹے ہشتکاری دیوک تھے یہ سب بڑھنا شروع ہو گئے لیکن ڈیمانڈ بڑھنے کے ساتھ کیا ہوا کہ فیکٹری کی ضرورت پڑھنے لگی کارکھانا کی ضرورت بڑھنے لگی ایمپولائیمنٹ بڑھنے لگا پروڈکسن بڑھانے کے لیے یہ سب چیزیں ہونی شروع ہو گئے تو اسی میں کیا ہوا کہ پونجی پتی ورگا سامنے آیا اب دوستوں جب پونجی پتی ورگا سامنے آیا آپ جانتے ہیں پونجی پتی کیا کرتے ہیں پونجی پتی لاپ کی بھونوں سے کم کرتے ہیں یا اور آگے دیکھئے جب کیا ہوگا کہ بیعپار ہوگا اور دیوگک چیزیں آگے بڑھیں گی ایکونومک چیزیں آگے بڑھیں گے تو کیا ہوگا دیش کا وکاس ہوگا دیش کا وکاس ہونے کیا ہوگا لوگوں کے اتھکار بڑھیں گے لوگ اتھکار لینے کوشش کریں گے تو اسی قرم ہے دوستوں وہاں پہ ایک چنگی جو لبیری جس کو کہتے ہیں ایک کر تھا اور وہاں ایک آرتھیک ایکونومک یونین بنا ایکونومک یونین کیا ہوا چھوٹے چھوٹے دیش تھے تو ان کے بیعپار میں دکت ہوتی تھی ہر جگہ چنگی دینا پڑتا تھا ہر جگہ جانچ ہوتی تھی بہت زیادہ ملب لیٹ ہو جاتی تھی چیزیں تو انہوں نے ایک سنگ بنا لیا کہ بھائی اتنے میں نشت کر لگے گا نشت ترسلک لگے گا سب کچھ انہوں نے فکس کر لیا اور بیعپار کو آسان بنا دیئے بیعپار کو آسان بنا دنے سے کیا ہوا ان میں ایک ایک ایکٹیوٹی بڑھ گئی اب ایک ایکٹیوٹی بڑھ رہی ہے لوگ ایک دوسرے پٹیپنٹ ہو رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کی آسکتا ہوں اسے جڑ رہے ہیں لیکن یہ سب تو چل ہی رہا تھا اور آرٹھک نیتیاں یہ سب بننی شروع ہو گئی یہ سب تو آپ جانتے ہی ہوں گے اور جب یہ سب ہو رہا تھا تو اب آپ کو کیا لگنے لگا ہوگا یا پھر جرمنی کی جنتہ کو کیا لگنے لگا یا پھر ہم کو کیا لگنے لگا ہوگا کہ بھائی نیپولین جب اتنا اچھا کام کر رہا تھا نیپولین جب اتنا بھی کاس کر رہا تھا جرمنی کو نیپولین کو ہی راجہ بن جانا چاہیے پھر جرمن کی جنتہ کیوں بھی روت کر رہے تھی کیوں اس نے نیپولین کا بھگانے کوشش کر رہے تھی یا پھر کیوں بیدیشیوں کو اپنے اوپر سہٹھانے کوشش کر رہے تھی بھائی دیکھئے کوئی بھی بیدیشی اکرون کر رہا ہے اپنے حصے کر رہا ہے ہر چیز چلائے گا اپنے حصے چلائے گا یہی جو جرمنی میں بھی ہو رہا تھا اب کچھ سمجھ لیتے ہیں نیگیٹیو کیا ہے جرمنی نیپولین کا بھائی نیپولین نے تو اپنے حصے کام کیا ہر چیز اپنے حصے لگو کی تو وہاں جو جرمنی کے لوگ تھے اپمانی تو نہ شروع ہو گئے کیونکہ جو کر رہے تھے سب کچھ لگ رہے تھے وہ جرمنی کے حساب سے نہیں لگ رہے تھے وہ نیپولین کے حساب سے لگ رہے تھے نیپولین کے حساب سے لگ رہے تھے جرمنی کا جو راشتہبا تھا وہ آہد ہونی لگا جرمنی کے لوگ جب اتنا جاگرک ہو گئے ہو گئے تو وہ چاہتے تھے ہمارا دیش ہر بنے ہم کر لگائیں ہم اپنے حساب سے چلیں ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے دوستوں جرمنی میں ایک ہی کرن کی بھاؤنا جگنے لگی کہا جاتا ہے ریلامی میں ایک ہی کرن کے بیج وہ چاہتے تھے کہ ہمارا دیش دست eccر ترہو جرمن ایک راج بنے۔ جنمن ایک سمراج جبنے یہ اسی سمیہ کی بھاؤنہ اتمن ہو گئی نیپولین کے سمیہ ہی اب آگے سمجھتے ہیں ساہی اکتب تمہیں دوسری بھونکہ دیکھتے ہیں کوئلہ ایم لوہا کی دوستوں کوئلہ ایم لوہا دو ایسے تطو ہیں دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ کہیں بھی وکاس کروا سکتی ہیں کہیں بھی کرانتی لے آ سکتی ہیں کیونکہ کوئلہ کیا ہے انرجی دیتا ہے جیسے ہی اڑ جائے ملی تو لوہے کو پکھلانے کا کام ہوا لوہے پکھلانے سے مسینری ہے مسینری سے ادھاک دھندے ادھاک دھندے سے پونجی پتی پونجی پتی سے وکاس ہم پونجی پتی سے وکاس کی بات نہیں کرتے لیکن پونجی پتی سے ایکٹیوٹی بڑھتی ہے لوگوں میں ایمپولائیزمنٹ جنرلٹ ہوتا ہے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اب اسی لوہے کی وجہ سے ادھاک دھندوں کی وجہ سے ریلوے کا وکاس ہوا اب ساماجی گلت سلطہ بڑھی ساماجی گلت سلطہ کا مطلب کیا ہے یہاں پر لوگ ایک دوسرے کے پاس آنے جانے لگے دور دور کی آترائیں یا پھر دور دور کے ٹرانسپورٹ آسان ہونے لگے مال پریوہن کے دوسرے جگہ پہنچانا آسان ہو گیا جب ان چیزوں کا آسانی سے پہنچانے لگا تو ایکونامک ایکٹیوٹی اپنے بڑھنے شروع ہو گئی دیکھئے کوئی لوہوں نے کس طرح سے پرگتی کی کس طرح سے کرانتی کو لیا دیا وہاں پر کوئی لوہاں نے اب دوستو بودھے کی بھومکہ سمجھتے ہیں اب جہاں بھی کرانتی ہوتی ہے جہاں بھی وچار دھارہ پن ہوتی ہے جہاں بھی چیزیں بڑھتی گھرتی ہیں وہاں پر بودھے کی بھومکہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کیونکہ بودھے کی تانہ صحیح ہونے سے یا پھر کوئی بھی سمرات کوئی بھی راجہ اپنے ادھکاروں سے باہر جا رہا سمرات کا ہے تو وہ جنتہ کے جگہ کے کام جو بادی کرتے ہیں آگئے دیکھتے لا کیcenیت کیا ہے دوستو نو رکھتے ہم لوھ کے نیت کی نیت ہے ائک طرح سے مالشی ایدھ کی ڈی دی ہے کوڑی ڈگی نیت ہے ملک کی دومیننس کی نیتھ ہوگی کہ طرح سے اپنے ایڈیو نیتھی کو ہرانے کی نیتھی ہے کسی بھی طریقے سے اپنے ویڈیو کا پراست کرنے کی نیتھی ہے یہی سے ہوتا ہے بسمار کا بسمار کہانی یہی سے شروع ہوتی ہے دو用ظر بسمار کے بارے میں تھوڑا سمجھتے ہیں بسمار کریر کے بارے میں سمجھتے ہیں اس کا جنرم 1815 میں ہوا تھا بریڈین برگ میں ہوا اب اس کی کہانی یا صوروز سے ماطوہ کانچی تھا صوروز سے اس کو اس کو لگتا تھا کہ ہم سم ایک دن اس آسک کریں گے یا پھر انہیں پورے کلام سے چلا سینہ میں سامل ہونا ہو یا پھر وہاں کا سنسج میں سامل ہونا ہو یا پھر وہاں کا فش راجدود بننا ہوا بھائی صفحہ میں سامل ہونا ہو ان سب کو کرتے کرا تو اس نے یوروپ کو پوری طرح سے سمجھ جب وہ راجدود بن رہا تھا ہر دیس کا پرسا کی طرف سے تو اس نے پورے یوروپ کی بھوگولی کی صحتی کو سمجھا راجنیتی کی صحتی کو سمجھا وہاں کا انتراشتی ماحول کو سمجھا انتراشتی کیا پاہل چل رہی ان چیزوں کو سمجھا اسی اب وہ اپنے آپ کو کافی زیادہ مجبود کر چکا تھا ان سب چیزوں کے بارے میں تو جیسے ہی وہ اٹھارہ سبا سٹھ میں جرمنی کا چانسلر بنا اب دوستو جرمنی کا چانسلر میں کیا تھا وہاں کا سانسلر تھا ویلیم فشٹ اور یہ بنا چانسلر چانسلر مطلب وہاں کا پی ایم بنا ایک طرح سے تو جیسے ہی پی ایم بنا اس کی مہاتفہ کانسلر تو پہلے چاہی تھی یوروپ کو جیتنے کی فرانس کو ہرانے کی یا اسٹریہ کو ہرانے کی تو اس نے سینہ کا نوینی کرن سرو کر دیا لیکن وہاں جو سنسل تھی اس نے پیسہ ہی نہیں پاس کیا آدھنی کی کرن کے لیے اب یہاں پہ ایک دکت سامنے آگئی اب راجہ بھی چاہ رہے تھے کہ یہاں آدھنی کی کرن ہو اور یہ بھی چاہ رہے تھے لیکن راجہ دب رہے تھے جنتا کہا گیا کہ سنسل پیسہ نہیں دے رہی تھی راجہ کو تو ساسنگ کرنا تھا لیکن بسمارک ان کو بھروس میں ملیا بولا کہ ہماری جان چلی ہے ہم چاہے جو ہو جائیں جنمر جائیں گے مل جائیں گے سنہ کادو کی کرنے کریں گے آپ کا ساحت دیں گے آپ کو پیسہ ہم پانٹ پاس کروائیں گے سنسل سے اور پھائنلی دوستوں کیا ہوئی اسی کوٹنی کی بیچ میں اس کی جیت ہو گئی بسمارک کی بسمارک کی جیت ہوئی اس کا مدلوب کیا ہوا کہ سینہ کادو کی کرنے کا مجلب کیا ہوا کی اپنے کو مجبوط کرنے کی اور آگے بڑت رہا ہے جرمنی اب دوستوں یہ سب کے لیے چل ہی رہی تھی کہ جرمنی اپنی تیاری کر ہی رہا تھا یو دکھی اسی بیچ میں ڈینمارک ڈینمارک نے ایک گلتی کر دی وہاں پہ جو اے سلیسوک اور ہالسٹین ایک طرح سمال یہ بفر اسٹیٹ تھے لیکن انہوں پر ڈینمارک کا قبضہ تھا پراچین سے بہت پہلے سے قبضہ چلا رہا تھا جو ڈینمارک ینتا تھی اس نے کہا کہ بھائی سب جگہ ایک ہی کرن ہو رہا ہے سب ایک دوسرے ایک اپنا صحیح کر رہے ہیں جگہ تو ہمارا بھی وادہ اور ہمارا بھی راشتہ واد یہ سب چیزیں صحیح ہونی چاہیے ہم بھی ایک نشطیت ایڈیاں میں رہے ہیں اسی کرم میں کیا ہوا دوستو ڈینمارک کے راجہ نے یہ گزید کر دیا کہ سلیسوک اور ہالسٹین آج سے اس کی ایڈیا ہو گئی اب بس بسمار کو تو موقع ہی چاہیے تھا موقع مل گیا اس نے ڈینمارک پہ اٹیک کرنے کی سوچا لیکن وہ اکیلے اٹیک نہیں ہو سکتا ہے آسٹریا ڈینمارک کی مدد کر دیتا ہے یا بھی فرانس ڈینمارک کی مدد کر دیتا کوئی بھی آ جاتے دیش سامنے تو اس نے پہلے سب کو اپنی طرف ملانے کی کوشش کی اس نے آسٹریا سے بات کی اور بولا کہ بھائی کچھ تمہیں ملے گا کچھ ہمیں ملے گا اور اٹیک کرتے ہیں کیونکہ آسٹریا تو پہلے سے ہی جرمنی کیسے طرف میں کبجہ کیا تو اسے کیا پرہش تھا وہ تو چاہتا تھوڑی اور مل جائے کوئی دکت نہیں ہے ابھی آسٹریا اور پرسا ان دونوں نے مل کے کیا کیا آٹیک کر دیا ڈینمارک پر تو یہ سلیسوک اور ہالشٹین اس کے بعد ہوا سمجھو تا گیشٹین کا سمجھو تا جیتنے کے بعد اب دیکھیں جب لڑائی مل کے ہوتی ہے تو لوگ جیت جاتے ہیں لیکن بٹوارے کے سمجھ میں بیواد ہو جاتا ہے وہی بٹوارے کا بیواد گیشٹین سمجھو تا ایک طرح سے بیواد کیوں لے جا رہا ہے تو جو بسمارک تھا بہت کوٹنیتک تھا اس نے دیماغ لگایا کہ جو جرمن اور ڈین تھے اس کو تو اس نے پرسا کے پرسا مکر دیا پرسا اسی کا تھا لیکن جو جرمن پرس جرمن تھے ملکہ پورے جرمن تھے ہالشٹین میں اس کو آسٹریا کو دے دیا اب دکت تو ہونی ہی تھی کیوں کیونکہ جرمن ہی جو تھے جرمن جرمن کیا چاہیں گے پر فرنس کیا ہوگی کہ جرمن کا ہی کوئی آج میں ان کے پر سالسن کر رہا ہے جو کہ ان کی جائد کا تھا ہی نہیں تو ان کا اپمان ان کا راشتہ واد یہ سب ہو رہا تھا تو بسمارک جانتا تھا ایک نیک دن یہ گھڑا پھوٹے کا ضرور اور ہوا وہی یہ جو گیسٹین کا سمجھوتا تھا یہ زیادہ دن تک چل نہیں پایا اور بیواد بڑھ گیا بیواد اور اسی میں بسمارک کی جیت ہوتے ہی اس پر دکھائی دیتی کیونکہ بسمارک تو چاہتا ہی تھا کہ آسٹریا کسی طرح سے ہمیں موقع میں جا اور ہم آسٹریا کو پراست کریں کہ بسمارک پوری طرح سے سینہ ایک دم یودھ کے لیے ہمیں سا تیار رہتا تھا بس ایک ٹائم کو انتجار کرتا تھا اب اسی کرم میں دوستوں کیا ہوا اٹھارہ سو چھا چھٹ میں سہیڈیوہ کا یودھ ہوتا ہے اب پھر سے بسمارک اکیلے یودھ نہیں کرنا چاہتا وہ جان لینا چاہتا ہے کون کس کے ساتھ ہے انتراشری پحال میں کون کس کے ساتھ ہے تو اس نے کیا کیا کہ روس سے بات کیا روس کو پہلے سے بریٹین سے بولا کہ ہم اپنا یہ ایکونامی چالو رکھیں گے بیاپار چالو رہے گا بس بریٹین کو تو یہی چاہیے سامان بیچنا ہے فرانس کو اس نے بولا فرانس ایک طرح سے پہلے بھی اپنے جنتہ کا بہت زیادہ اپمان ہو چکا تھا اس کے بہت زیادہ وہ یودھوں میں سامل ہو چکا تھا اس کے پہلے بھی فرانس سامل نہیں ہونا چاہتا بس فرانس موقع ڈھونڈ رہا تھا تو فرانس بولا ٹھیک ہے ہم نہیں سامل ہوں گے تو پرسانے اس کو بس مارک نے فرانس کو بھی منا لیا اٹلی کو بولا ہم وینیسیا دیں گے وینیسیا کیا تھا کہ آشریہ کے قبضے میں تھا لیکن اٹلی کا بھاگ تھا ہم اٹلی کے ایکی کرن کے بارے میں جب ویڈیو بنایا ہے تو اس میں بتائے ہیں یہ چیز اب دوستوں یہ انگلینڈ تداشت ہو گیا فرانس یہ بھی الگ ہو گیا روس الگ ہو گیا اب آشریہ کے ساتھ یہ دوسر ہو ہوا اٹھارہ چھاچر میں آشریہ کی پراجے ہو گئے کیونکہ جب کوئی ساتھ ہے ہی نہیں تو کون جیتے گا اور بس مارک تو پہلے سی اپنا تیاری کر رہا تھا تو اس کے بدلے میں کیا ہوا جب یود ہوا تو اٹلی کو وینیسیا دے دیا گیا اور روس اور اس کے انگلینڈ کے ساتھ بھی اپار چل رہا تھا لیکن فرانس کو جھڑکا کہاں لگا فرانس ہو جا تھا یود لمبا چلے گا اور جو ہم سے مدد مانگے ہم اس کی مدد کریں گا اور روسی کی جیتے ہو جائے گی تو ہم اس کے بدلے میں کچھ اپہار لے لیں گے کچھ جمین لے لیں گے کچھ پیسہ لے لیں گے اور ہمارے دیس کی جنتہ ہمارے اوپر خوش ہو جائے گی نیپولیان تھرڈ اس سمیں فرانس کا ساتھ سکت ہوا کرتا تھا اب دوستو اس اکرم میں جھڑکا ایسے لگا کہ ساتھ سپتہ کے اندر ہی یود ہتم ہو گیا فرانس کو تو بلکل موقع ہی نہیں ملا کسی کی مدد کرنے کے لیے پرسہ نے اتنا تیج یود کیا اور آسٹریہ کو ساتھ ہفتے کے اندر ہرا کے رکھ دیا اب فرانس کی جنتہ اور زیادہ اپنے راجہ اوپر گصہ ہو گئے کہ بھائی اس کی تو قرنی تک ہار کوئی جو سچا تھا وہ ہوا ہی نہیں اب یہ آسٹریہ کی ہار جرور ہوئی تھی لیکن دیکھیں مہا سکتی کون تھا اس سمیں فرانس ہی تھا فرانس آسٹریہ سے بھی زیادہ مجبور تھا لیکن اگر آسٹریہ کا ہورا دیا پرسہ نے اب فرانس سے اوپر جا رہا تھا پرسہ فرانس سے اوپر جا رہا تھا بسمارک یہ اچھی جرمن کی جنتہ اور نیپولیان تھرڈ یہ چی جانتے تھے لیکن اب وہ کر بھی کیا سکتے تھے اپنی جنتہ کو بھروسہ جتنے کے لیے اسی کرم میں ایک گلتی کر دیتے ہیں نیپولیان تھرڈ انہوں نے کیا کیا کہ اپنی پرتیشتہ کو واپس پانے کے لیے اپنے دیس میں اعلان کیا کہ ہم رائن ندی تک قبضہ کریں گے رائن نے دیکھا تھا کہ جرمنی کا چھتر تھا اور اور آگے کیا کرتے ہیں انہوں نے ایک لگ جن برگ ایریا ہے ہم ابھی میں دکھائیں گے آپ کو اس کو خریدنے کی کوشش کی ہالینڈ سے اور یہ دکھانا چاہتا تھا نیپولیان تھرڈ کی ہم نے اس ایریا کو جیت گیا ہے لیکن بسمارک پورے یوروپ پر نظر بنایا ہوئے تھا اس نے فرانسک جنتا کو بتا دیا یا پھر یہ میسیج پہنچا دیا کہ لگ جن برگ خریدہ جا رہا ہے جیتا نہیں جا رہا ہے فرانسک جنتا اور آکروسی تھے ہو گئی اپنے راجہ کے اوپر یہ دیکھ انہوں نے بسمارک پر غصہ آیا لیکن کر بھی کیا سکتا تھا دوستوں تھوڑا اوپر چلکے آپ کو بتاتے ہیں جب سیڑیوہ کا یو دعوہ تھا تو وہاں پر ایک پراغ کی سندھی ہوئی تھی پراغ کی سندھی میں آسٹریہ کو آسٹریہ کو پر جربانہ لگا ہے جو ہارتا ہے اس کو تو کچھ ان کو دینا ہی پڑتا ہے لیکن یہ جانتا تھا بسمارک اگر ہم ان کے اوپر جربانہ لگائیں گے پوری طرح سے دوسمن ہی رکھیں گے تو جا کہ فرانس سے مل جائیں گے پھر کسی اور دوس سے مل جائیں گے تو نئے دوسمن تیار ہو جائیں گے تو فرانس برسا نے کیا کیا بسمارک نے کیا کیا کہ پوری طرح سے اس کو ختم نہیں کیا اس کو دوست بنائے رہا بھلے ہرا دیا لیکن آسٹریہ کو دوست بنائے رکھا اس نے اب آسٹریہ کو ہرانے کے بعد کیا ہوا تھا کہ اتھر ہی جرمنی کا ایک کرن تو ہو گیا تھا لیکن دچھنی جرمنی کا ایک کرن فرانس کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا تھا تو فرانس کو تو چاہتا تھا کسی طرح سے وہ ہرائے بسمارک اب آگے سمجھتے ہیں کیسے ہراتا ہے ایدھر نیپولیان تھاڑی بھی جوز میں ہیں کسی طرح سے ہم پرسا کو ہرائیں جنہوں کا بشتار کو رکھیں جیسے جرمن جنتا ہمارے اوپر خوص ہو کیونکہ بھروسہ اور مان لیجے کہ پرتیشتھا اور پاور دھیرے دھیرے فرانس کی کم ہوتی جہ رہے جدھر جتنا جرمنی اوپر اٹھ رہا تھا اتنے فرانس کی نیچے ہونا تھا کیونکہ مہا سکتی تو ایک ہی رہ سکتا ہے تو اس ہی کرم میں کیا ہوا دوستو اب موقع ڈھونڈا جا رہا تھا کوئی موقع اسپین کی ایڑیا تھی اسپین کا اتھکار دیکھ سکتے ہیں اسپین میں اتر اتھکار کا اتھکار چل رہا تھا ایک طرح سمال لیجے کہ وہاں ستہ پریورتن ہو رہا تھا تو ستہ پریورتن میں لیوپورڈ جو تھا وہ تھا کس کا ایڑیا ایک طرح سمال لیجے کہ پرسا کا جو راجہ تھا وہ لیوپورڈ سے سمبندیت تھا اور لیوپورڈ وہاں کا ساسک بننے والا تھا یہ چیز دیکھنے میں دوستو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ پرسا کہاں اور کہاں یہ اسپین فرانس سے اس کا کیا لینہ دینا ہے لیکن یہاں پہ بہت امپورٹن گھٹنا کرم ہوتا ہے امپورٹن گھٹنا کرم کیسے ہوتا ہے فرانس بیروہ کرتا ہے لیوپورڈ کے ساسک بنے گا وہ بولتا ہے کہ لیوپورڈ ساسک نہیں بنے گا لیکن پرسا چاہتا ہے بسمارک چاہتا ہے کہ لیوپورڈ وہاں کا ساسک بنے اب وہاں کے ساسک بننے میں دوستو کیا تھا کہ فرانس اگر وہاں کا ساسک بن جاتا پرسا تو ایک طرح مانے یہ اسپین پر پرسا کا ادھیکار ہو جاتا تو پھر سے ہار ہو جاتی کس کی فرانس کی اگر اسپین پر پرسا کا ادھیکار ہو رہا ہے وہاں کا آدمی راجہ بن رہا ہے تو ہار تو ہو نہیں ہے فرانس کی فرانس یہ چیز روکنا چاہتا تھا لیکن روکے کیسے تو اس نے ایک ایم سکتار کہا جاتا ہے ایم سکتار بھیجا ایم سکتار مطلب کہ یہ میسیج بھیجا پرسا کے ساسک کے پاس کہ ہم وہاں پر ساسک نہیں بن دنے کے لیوپورڈ کو تو پرسا پرسا جو ساسک تھا وہ مان گیا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی نہیں بنیں گے اور یہ چیز اس نے بسمارک کے پاس بھیجا بتانے کے لیے تو جس کو ایم سکتار کہا جاتا ہے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے ایم سکتار دوستوں جب بسمارک کے پاس گیا بسمارک کا دیماغ ہی چکڑا گیا کہ ہم یہاں فرانس سے یدھ کرنے کے تیاری کر رہے ہیں اور یہاں ساسک جو ہیں وہ فرانس سے سمجھوتا کر رہے ہیں تو اس نے کیا کیا میسیج کو ایسے ٹرانسپر کیا یا پھر ایسے پبلش کروائے نیوج میں کہ دونوں کا اپمان لگے ملکہ فرانس کو بھی اپمان لگے اور ادھر پرسا کو بھی اپمان لگے اس نے ایسا میسیج دیا اپنے اس میں تار میں ایک طرح سے کہنا یہ چاہتا تھا وہ کہ پرسا کے راجہ نے فرانس کے دباؤ میں آکے سیوکار کر لیا کہ ٹھیک ہے لی اپورڈ وہاں کا ساسک نہیں بنے گا اور فرانس نے میسیج بھیجوا کہ فرانس نے ریکویسٹ کیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنی جنتہ خوش کرنے کے لیے یا پھر یہ اچھے ترپے راجہ نہ بنے ہم بعد میں کچھ سندھی سمجھوتا کر لیں گے تو دونوں کا اپمان لگے اور دونوں کا اپمان ہوئے دونوں جگہ کی جنتہ اگر ہوئے فرانس کو اور گصہ آیا یودھ ایک دم ہونا ہی تھا بس فرانس جوس میں آیا اور اس نے اٹیک کر دیا اٹھارو ستر میں اٹھارو ستر میں دوستوں سیڈان کا یودھ ہوتا ہے اور ایک فرینک فرڈ کی سندھی ہوتی ہے دوستوں فرینک فرڈ کی سندھی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسی سندھی نے بیشید کروا دیا پراثم بیشید پھر ہٹیلر کا جانم فرینک فرڈ کی سندھی تھی یہ بھی اتنی خطرناک کیسے ہوتی ہی آگے سمجھتے ہیں دوستوں تھوڑا جو ہم بیگراؤن میں آپ کو لے چلیں گے تو فرانس نے کیا تھا کہ فرانس اس میں مہا سکتی تھا تو ہر جگہ اس کا کمجہ تھا ہر جگہ اس کا ملک کی اپنی طرح کی سندھیا تھی سب کچھ تھا تو جرمنی کا ایک ہی کرن ہو رہا تھا تو بسمار کے نشانے پر فرانس تھا اس کو موقع ملنا ہی تھا یا کسی طرح سے وہ فرانس کو پانت کرے مہا سکتی کا روپ میں ہٹایا یا پھر ایک طرح مان لیجے کہ وہ مہا سکتی بنے پرسا بسمارک تو دوستوں جب اس نے ہرا دیا تھی اتنی اپنان جنگ سندھی ہوئی فرینک فرڈ کی اتنا جرمانہ لگایا فرانس کا ایک خنج کا شیطر تھا یا پھر مان لیجے بہت ہی او دیوگی ٹائپ کا شیطر تھا ایلسس لارن اس کو چھین لیا گیا اور اتنا تو حد ہو گئی وہاں کا ایک ورسائے کا محل تھا ورسائے کے محل میں جا کے اپنا راجہ بھی شک کروایا ابھی ہم آپ کو محل دکھائیں کہ اتنا خوبصورت محل ہے اور کہاں محل ہے کہاں فرانس کہاں وہ اتنا دور جا کے ملوک کی راجہ بھی شک کیا دوستوں یہ سب کہانی چل رہی تھی کہ راجہ بھی شک ہو گیا سب کچھ ہو گیا اب فرانس کی جنتہ کا اتنا اپمان ہوا اتنا اپمان ہوا ملوک بہت بسمار کا تو سفل ہو گیا فرانس کو ہرانے میں کیونکہ اس کا تارگرر تو فرانس ہی تھا اب فرانس کے ہار جانے سے دچھنی جرمنی پہ بھی اس کا بسمار کا ساسان ہو گیا اور جرمنی کا ایک کرن یہاں سے کمپلیٹ ہو گیا لیکن یہاں کمپلیٹ ہونے کے بعد ابھی بہت سارے اس میں پینس پھسے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں دوستوں یہاں یہ محل تھا ہم آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑا یہ دیکھئے یہ محل جو ہے ورسائے کا محل ہے فرانس کے فرانس کے راہ دھانی پیریس ہے پیریس کے بگل میں ہی ورسائے ہے وہاں پہ یہ محل ہے بہت خوبصورت محل ہے اس کو سیس محل کہا جاتا ہے یا پھر ہال آب میررز میررز ملب سیسا تو ایک سیس محل ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے جو سادی براد میں سیس محل آتی ہے جس میں دولہ بیٹھ کر جاتا ہے وہ ابھی سیس محل ہی ہے لیکن یہ سیس محل دیکھیں کتنا خوبصورت سیس محل ہے یہاں پہ اس نے اپنا راجہ بھی سے کیا ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنی بڑے ایریہ میں ہیں یہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ کتنے بڑے ایریہ میں کتنا خوبصورت طریقے سے اس کو بنائے گیا ہے کتنا اسٹرکچر اس کو دیکھ سے ایک دم کوئی بھی اس میں آپ کمی دیکھیں گے بہت مسکل ہے کوئی کمی نکل گیا ہے دیکھیں یہ گراؤنڈ بنے ہوئے ہیں جو بگیچے بہنے ہوئے ہیں ایک دم مالی جیسے کاغج پر بنائے گئے ہوں دوستو ہم اس کا 3D ویڈیو بھی بنائیں گے ہمیں 3D ویڈیو کے ایک سریز ہی بنائیں گے جس میں آپ کو ہم کئی چاری چیزیں کو 3D میں 3D میپ میں دکھائیں گے تب ہم وہاں برسائے کے محل کو ابھی آپ کو 3D میپ میں دکھائیں گے ایک دم پاس سے دکھائیں گے کتنا خوبصورت ہے اور کتنا بڑا ہے پھل حال آپ اتنا دیکھ کے چلے گے کتنے بڑے ایری ہیں اب تو تھوڑی عدی بستی ہو گئی ہے اس سمہ یہ اور بڑے ایری ہیں پھیلا ہوا تھا دوستو ہم نیچے آتے ہیں تھوڑا اور سمجھتے ہیں میپ سے ہی سمجھتے ہیں یہ اس میپ کو دیکھئیں دوستو آپ اس میپ میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کہاں فرانس ہے کہاں جرمنی ہے ایپ سے فرانس جی سے جرمنی اور یہ بیچ کا بارڈر فرانس اور جرمنی ایک دوسرے میں بارڈر شیئر کرتے ہیں اور جو ایک گولہ اور لگا ہوا ہے یہ اسپین کا ایریہ ہے مائپوں میں دکھائیں گے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں گرینInلناد جو ہے دینمارک کے انڈر میں ہے اب ہم آپ کو دوسرے میں دکھاتے ہیں دوستو یہ پورا یورپ کا میپ ہے پورے ورلڈ کا میپ ہے یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں پوری طرح سے کون؟ دوستو ہم جم کر پکو دیکھتے ہیں یہاں دیکھیں دوستو اس میپ ہم آپ کو یہاں دیکھ سکتے ہیں اب وہ ہے اسپین ہے فرانس ہے جرمنی پولیند پولینڈ نے بھی Because ہم یہ شد میں اپنی خوب ہوئی کہا نہیں بھائی چھوٹا سا دیس ہے لیکن اسی کو سینٹر بنا دیا گیا تھا اور یودکہ کے اندر یہی بن گیا تھا بعد میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یوروپ کے میپ میں جرمنی کہاں ہے یونوائیٹر کے میڈام فرانس جرمنی یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں اب دیکھیں دوستوں یہاں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو ایرو دکھ رہی ہے آپ کو برلین اور پیریس اتنا دو دیکھیں برلین سے کس طرح سے آیا یہاں پر پیریس میں اس نے اپنا راجہ بھی شیک کرایا تھوڑا آپ کو ہم اس کو اور بتا دیتے ہیں یہاں دیکھیں گے دوستوں یہ پیریس ہے اتنا دور اتنا دور آکے اس نے برلین سے پیریس آکے اس نے اپنا راجہ بھی شیک کیا کیوں 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 کہ فرانس کو اپانیت کرنا چاہتا دیکھیں فرانس کے بیچو بیچو بیچ تو نہیں ہے لیکن پیریس بہت ہی خوبصورت سہرہ پیریس کے بارے ہم جانتے ہی ہوں گے ہم امید کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں ہم آپ کو رائن ندی کے بارے بتا رہے تھے آپ دیکھیں رائن ندی یہ ہے ایک ڈینیوم ندی ہے یہ بہت لمبی ندی ہے اس کے بارے ہم دوسرے ویڈیوم بتائیں گے اور ہم آپ کو پرینک فرٹ بتا رہے تھے یہ دیکھیں پرینک فرٹ ہے یہی چندھی ہوئی تھی لگجنبر کا ایڈیا بتایا تھے یہ لگجنبر ہے یہاں جو خریدنے کی کوشش کی گئی تھی بیلجیوم دیکھ رہے ہیں آپ ڈینمارک یہ دیکھ یہ ڈینمارک ہے تو ان سب چیزوں کو آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں دوستوں جب تک بیس ویتیحاس کو آپ میپ سے نہیں جڑیں گے تب تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا بیس ویتیحاس میپ اور کہانی کا ایک سنیوب ہے دونوں سے آپ ملا کے سمجھئے بہت ہی آسانی سمجھ میں آئے گا بہت جلدی سمجھ میں آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کون سی چیزیں کہا ہے ہم تھوڑا ایٹلی کے بارے میں بتا دیتے ہیں آپ کو یہ ایٹلی والا ایریا ہے پورا اس میپ میں نہیں آ رہا ہے لیکن ایٹلی والا ایریا ہے ادھر جرمنی ہے یہ جرمنی ادھر یہ فرانس لکھا ہوا ہے تو آپ ان چیزوں کو اچھے سمجھ سکتے ہیں ہال آف میررز ورسائی کا محل ہم آپ کو دکھائی چکے ہیں پچھلے اس میں اور ہم آپ کو تھوڑا یہاں دکھا دیتے ہیں اس والے میپ میں جوم کر کے کچھ اگر آ جائے تو دیکھیں دوستوں یہ اسپین ہے اس کے اترادکار کا میٹر تھا ادھر پولینڈ ہے ڈینمارک ہے جرمنی ہے فرانس ہے یہ بریٹن کا علاقہ ہے جو انگلینڈ کا علاقہ تھا یونائٹڈ کینگڈام یہ سب ہے نیچے دوستوں یہ افریقہ ہے اس کو آپ جان کے چلیے تھوڑا اور ہم بتا دیتے ہیں یہ امریکہ ہے یوں ایسے جس کو کہتے ہیں یونائٹڈ ڈشٹیٹس ادھر کانادا یہ دچھنے امریکہ کا پورا ایریا یہ سم میپ یہاں سمجھتے رہی ہے نا تھا ٹرلان ٹیکسی تو ہم اپنے ویڈیوز میں ایسے ہی میپ کا یوز کر کے اور تمام چیزیں تمام طرح کی انیسیٹیو لے کا آپ کو سمجھاتے رہیں گے تو دوستوں یہ کہانی یہی پہ ختم ہوتی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے یہ جرمنی کے اگرکرن کے بارے میں یہ تمام چیزیں ہیں آپ جان چکے ہیں ہم آگے ویڈیو بنائیں گے بس کی تیہاز کے بارے میں جہاں ہم آپ کو اور ڈیٹیل کریں گے چیزوں کو تو تک آپ ہمارے ویڈیو بنے رہی ہے اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے اس کو لائک کریں جاتے جیتے چینل کو سبسکرائب جرور کریں گھنٹی کی بٹن دبائیں جیسے ہم آگے اپلوڈ کریں تو آپ کے پاس نوٹیس بی کرسن طور پہنچتا رہے دھنیواد جائے ہند